یہاں پہ ایک مافیا تھا جس نے بقاعدہ میرے خلاف ایک مہم چلائی اور مجھے حریص کرنے کے لیے مجھے انہوں نے ٹارگٹ کیا ایون کے بہت ساری چیزوں کو میرے فرنڈز کو اپروچ گیا کہ ان کے گھروں تک خوش آئے اور انہوں نے سمجھے شاید یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ ان کی بدماشی چلے گی اور یہاں پہ وہ مجھے تو بوچ لیں گے یا کچھ بھی کر لیں گے یا میں ان سے ڈر جاؤں گی خائف ہو جاؤں گی ان کا بنیادی مقصد تھا مجھے ٹرانا مجھے مینٹلی ڈچ کرنا مجھے حریص کرنا تو انہوں نے جو ایک حریصمنٹ کی مہم چلائی میں بقاعدہ ایک لیگل طریقے سے میں نے تمام چیزوں کو پروسیڈ کیا اور میں پولیس میں گئی اور میں نے تمام بسوک اور ثبوت پولیس کے اندر جا کے اور اپنا مقدمے کا اندراج کروایا اور الحمدللہ میں اس ٹائم یوکے میں موجود ہوں اور اس مافیا کے اگینسٹ پولیس نے اپنی کاروائی سٹارٹ کر دی ہے صرف ایک پولیس ہی نہیں میں نے تین اداروں کے اندر ان کے اگینس جو ہے تو کمپلین کی اور یہاں کی پولیس ہوم آفیس مورڈرن سلیوری اور کچھ ادارے ہیں جو بقاعدہ میرے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہیں اور جنہوں نے مجھے فائنینٹلی اور ہر طرح سے پروٹیکٹ کیا اور پروٹیکٹ مجھے کر رہے ہیں بقاعدہ میرے ساتھ ہیں اور میں ان تمام اداروں کی مشکور ہوں اور میں میڈیا کے تقصد سے اس مافیا کو یہی پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ خدارہ رمضان کا ببرکت مہین ہے اس مہینے میں آپ کے نگلیز کاموں میں ہیں کسی کو ڈی فہم کرنے کے لیے ڈی گریٹ کرنے کے لیے منٹلی ٹورچر اور حریص کرنے کے لیے کسی کا پیچھا کرتے اور پھر کسی کی ویڈیوز کو ڈی فیک اور جو بھی موڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے طرح آ کے مطلب حریص کرتے اور دوسروں کو حریصمنٹ کے لیے آپ اس حد تک اس ببرکت مہینے میں بھی آپ کو شرم نہیں آتی آپ ہو تو مسلمان ہو تو پاکستانی یہ جو بھی لوگ کریں یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں جو کہ یہاں پہ موقیم ہیں اور کچھ پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے انشاءاللہ پولیس جب انویسٹیگیٹ کرے گی اور جب یہاں کا میڈیا اور چیز آپ پہ انویسٹیگیٹ کریں گے اور جب پبلک کے سامنے چیزیں آئیں گے تو پھر یہ کس کو مو دکھائیں گے ان کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بے شرمی والے کام انہوں نے اس کا رکھی ہیں تو میں اداروں کی مشکور ہوں اداروں میں جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ادارے میرے ساتھ ہیں اور میں لیگل طریقے سے کربائی کر رہی ہیں اور میں نے بقاعدہ جن لوگوں نے میڈیا پر ایک مہم چلائی ہے ان کے اگنسٹ میں نے ڈیفرمیشن کا کیس فائل کر لی ہے بہت جلد ریزلٹ انشاءاللہ میڈیا پر بھی آ جائے گا اور آپ سب لوگ کے سامنے آ جائے گا یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے انشاءاللہ آپ کے امیدے لوگوں نے پانچ پانچ سزار چوری کی رہے ہیں اس لیو ہے آپ کے خلاف وہ پیسو کی ریکاوری چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اگر میں نے کسی کے پیسے چوری کی ہوتے ہیں یا کسی کے میں نے پیسے دینے ہوتے تو ان کا ایک لیگر رائٹ تھا کہ وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں اور بقاعدہ مجھ پر ایک کیس فائل کرتے اور پولیس مجھ سے آکے ان کے پیسے لے لیتی یا ان کے پاس کوئی بسوک ہوتا کوئی ثبوت ہوتا کوئی سی سی ٹی و فورٹج ہوتا یہ تو ایک فیک اور بے بنیاد اور ایک جھوٹا پروپیگنڈ ہے کہ پیسے دینے اور پیسے لینے اور پیسے کا معاملہ اور اس کا معاملہ ہے اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو میں آج پولیس کے پاس کیوں گئی ہوں آج میں نے سارے پروف سارے ثبوت پولیس کو کیوں دی ہے مطلب کہ پولیس کیوں انہوں نے مجھے پیسے دیئے تھے یا کہاں سے میں نے پیسے چوری کی کسی کے پیسے چوری کرنا یا اٹھا کے باگنا یا چیزیں بہت آسان ہیں مطلب خدا رہا اللہ سے ڈر ہو یار اس طرح کی فیک ایلیگیشن کیوں لگا رہے ہو اور باقی تینا وقار جو میرے دوست ہیں وہ بھی آپ سے بات کریں گے اور آپ کو اس معاملے میں ڈیٹیل سے بتائیں گی کہ انہوں نے اس کو بھی اپروچ کی ہے اور میرے دوستوں تک آئے ہیں اور ان کے بیانات تھے وہ بدلتے رہے ہیں کسی کو کہتے ہیں روبری کی ہے کسی کو کہتے ہیں پیسے لے کے باگ گئے کسی کو کیا کسی کو کیا جائیں آپ پولیس کے پاس جائیں جا کے پولیس سے مجھے وہ کریں ابھی باگ گئیں چھپ گئیں کہ ان پر مخفی ہو گئیں لیکن یہاں پہ پولیس ان کو بہت اچھے سے انویسٹی